کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ فارن فنڈنگ ہے اور یہ فارن فنڈنگ کے اوپر جو ہے وہ جماعت کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے وہ پابندی لگانے جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے آج کے فیصلے کے بعد جو بار بار ہم بات کہتے تھے ہمارا یہ موقف تھا کہ یہ فارن فنڈنگ کا کیس ہی نہیں ہے یہ پرہاپٹیڈ ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے ممنوع فنڈنگ کے آرٹیکل چھے تین کے تحت الیکشن کمیشن اس کیس کو جو ہے وہ سن رہا ہے اس کیس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ فارن فنڈنگ جو ہے وہ نہیں نکلی نہ ہی یہ فارن فنڈنگ کا کیس ثابت ہوا ہے تو وہ لوگ جو بارہا اس نیرٹیو کو اس بیانیے کو آگے بڑھاتے رہے کہ یہ فارن فنڈنگ کا کیس ہے فارن فنڈنگ کا کیس ہے آج ان کو سخت مایوسی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف کے نا اوپر نا کسی قسم کی پابندی لگی ہے صرف ایک جو ہے وہ نوٹس جاری کیا گیا ہے اس نوٹس کا جواب جو ہے وہ ہم بھرپور طریقے سے دیں گے وہ بھی تمام فنڈنگ جو ہے ہمارے پاس اس کے ذرائع بھی موجود ہے ہمارے پاس وہ تمام پیسہ جو ہے وہ بینکنگ چینل سے آیا ہوا ہے اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے آیا ہوا ہے اس کی تفصیلات بھی جو ہے اس شوکاز نوٹس کو دیکھنے کے بعد اس کی تفصیلات بھی جو ہے وہ ہم جمع کروائیں گے لیکن آج پی ڈی ایم کے لیے سخت مایوسی کا دن ہے اور ان کو شرم سار ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اپنے کھاتے یہاں لیکن نہیں آرہے وہ کھاتے نہیں ہیں وہ کھو کھاتے ہیں جہاں پر اسامہ بن لادن کے پیسے بھی آئے ہوئے ہیں جہاں جے یو آئی کو لیبیا کے پیسے بھی آئے ہوئے ہیں نواز شریف نے اپنی پارٹی کے اکاؤنٹس کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا ہوا ہے اس کا حساب آج تک نہیں آیا اور وہ الیکشن کمیشن میں نہیں لے سکا اور خاص طور کے اوپر کچھ میڈیا گروپس کے لیے بھی آج بڑی شدید مایوسی کا دن ہے کہ جنہوں نے بڑی بڑی ہیڈ لائنز لگائی کہ پتہ نہیں تحریک انصاف بین ہونے جا رہی ہے تحریک انصاف کا جو ہے وہ انتخابی سیمبل جو ہے وہ واپس لے لیا جائے گا اس قسم کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ نہیں آیا اس فیصلے کی ترجمانی بھی کریں اب جہاں تک رہ گئی بات فیصلے سے مطمئن کے حوالے سے ہم نے پہلے ہی اپنے تحفظات کا اظہار کیا الیکشن کمیشن کے حوالے سے آٹھ ایسے فیصلے الیکشن کمیشن پہلے دے چکا ہے جن کو ہم نے مختلف ہائی کورٹس میں چیلنج کیا جس میں مقصود نشستوں کا فیصلہ تھا پولنگ ایجنڈ کا فیصلہ تھا علی امین گنڈاپور کو ڈسکوالی فائی کرنے کا معاملہ تھا اور اس کے علاوہ متعدد معاملے سے جہاں ہمیں ریلیف ملا جہاں آئین اور الیکشن ایکٹ سے ہٹ کے فیصلے کیے گئے تھے آج بھی یہ جو فیصلہ ہے اس فیصلے کے اوپر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو مد نظر نہیں رکھا جس میں تمام سیاسی جماعتوں کا فیصلہ ایک ساتھ سنانا تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ لادلوں جیسا سلوک کیا گیا ہے صرف پی ٹی آئی کو پن پوائنٹ کیا گیا سکروٹنی کمیٹیاں تمام جماعتوں کی دو ہزار اٹھارہ میں ایک ہی وقت کے اوپر بنائی گئی لیکن سکروٹنی کمیٹی کام مکمل کرتی ہے صرف پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن فیصلہ سناتا ہے صرف پی ٹی آئی کا میں آج الیکشن کمیشن سے چیف الیکشن کمیشنر یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے وہ غیر جانبدار ہیں تو پھر ثابت کریں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا فیصلہ کہاں پر ہے ان کا فیصلہ بھی آنا چاہیے کوئی بارہ کاؤنٹ تو انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیے چھپائے ہوئے ہیں نون لیگ نے گیارہ پیپلز پارٹی نے چھپائے ہوئے ہیں وہ کیوں نہیں سامنے آئے تو لہذا اس فیصلے کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو قانونی ٹیم ہے وہ اپنی رائے بھی سامنے لے کر آئے گی نوٹس کا بھی ہم جواب دیں گے لیکن الیکشن کمیشن کے اوپر ہمارے وہ تحفظات ہیں وہ اسی طرح برقرار ہیں فارن فنڈنگ کے حوالے سے ہمارا ہی موقف کی جیت ہوئی ہے جو ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کا مکمل کرنے دیں ہم بار ایک منٹ ادھر ہی ہے ادھر ہی ہے ایک منٹ جو موقف ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کے پرویو میں نہیں ہے فارن فنڈنگ کا فیصلہ سننا یا پارٹی کی پابندی لگانا وہ ہمارا موقف درست ہوا ہے اور میں اس میڈیا گروپ کو بھی کہتا ہوں کہ اب تو قوم کو جو ہے وہ سچ بتائیں حقائق بتائیں آپ کے لیے جو ہے وہ کافی ڈپریشن کا دین ہے جی ملیکہ بھاری جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرو خبید کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ بہت ساری خواہشات ہیں بہت سارے میڈیا گروپ کی اور پی ڈی ایم کی گیارہ جماعتوں کے رہنماؤں کی جو آج دم توڑ گئی ہیں ہم نے تو پہلے دن سے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت نہیں ہے جس نے بیرون ملک سے فنڈنگ لی ہے لیکن ایک ہمارے خلاف فیک پپاگینڈا آگے بڑھایا گیا اخباروں کے اندر سرخیاں لگائے گئیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے بیرون ملک سے فنڈنگ لی ہے ہمارا پہلے سے موقف یہ تھا کہ یہ ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے آج ثابت ہو گیا کہ جانبدار الیکشن کمیشن نے غیر جانبدار نہیں جانبدار الیکشن کمیشن نے ایک ہی جماعت کے اوپر الیکشنز ایک دو ہزار سترہ اور پولٹیکل پارٹیز آرڈر دو ہزار دو کا اطلاق کیا ہے کسی اور جماعت کے اوپر یہ قانون لاغو نہیں ہوتا ہے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آئینی ادارہ جو ہے وہ ایک ہی جماعت کے اوپر اس قانون کو لاغو کر رہا ہے اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف پروخ حبیب نے آپ کو بتایا کہ دو ہزار اٹھارہ میں سٹروٹنی کمیٹیز بنائی گئی تھی تشکیل دی گئی تھی تو آج تک وہ ریپورٹس کھل کر منظر عام پر کیوں نہیں آئیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اکثریت کی جماعت پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت کو ایک آئینی ادارہ کی ذریعے دیوار کے اوپر لگایا جا رہا ہے باقی پی ڈی ایم کے رہنماء پیپلز پارٹی بتائیں کہ ان کے اکاؤنٹس کا کیا حال ہے پاکستان مسلم لیگ نواز بتائیں کہ محترمہ شہید جو کہتی تھی کہ آپ نے اسامہ بن لادن سے فانڈنگ لے کے ان کی حکومت گرائی ہے اس کے ذرائع کیا ہے جی ایو آئی ایف بتائیں کہ لیبیا سے فانڈنگ کب لی تھی تو یہ سب چیزیں قانون کے دائرے میں ہونی چاہیے تھیں لیکن افسوسناک ہے کہ قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق ہمارے ساتھ برابری کی حیثیت پر برطاور نہیں ہوا پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ سب سیاسی جماعتوں کے ساتھ برابری کی طریقے سے برطا ہونا چاہیے تو وہ نہیں ہوا اہم ترین خبریں اب ایک کلک کے دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوسوک ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر